امیر المومنین میں ایڈا مضبوط جنہ میں رسول اللہ سامنے جہاد کردہ رہا تلواراں لے کے لڑدہ رہا اسلام دی خاطر امام حسن اور حسین تیسوڑے بچے سن مدینہ پاک دی مبارک گلیاں میں چال کے مدینہ پاک دی گلیاں نور بکھیر دی سن میں اس پیلے تلواراں لڑدہ سی انہنو تسی دتا توتی ہم الفن الفا انہنو ازار ازار دیرہم تی میں نو پانچ سو قال نعم مرموحاں بیٹا گلت انجی ہے ازہب فاتب اب انکا بیہما وام انکا امہما وجد انکا جدہما وجدت انکا جدت ایما وام انکا امہما وخال انکا خالہما وخالت انکا خالت ایما فانک لم تاتنی بی مرموحاں بیٹا گلت ہے انجی ہے کہ میں تنو پانچ سو دتے انہنو ہزار انہ دی برابری دا حصہ لڑنا ہے ازہب تا پھر جا فاتنی بیہ بن کابی ہما پھر انہ دعا جا باپ لیا کالا نام کسی بات کالا نام فرمایا ہاں ہاں گلتا پتر انجی ہے میں تو بھرے مجمع میں چنج کی تا نام ازہب جے انہ دا برابر حصہ لڑنا ہے پھر فاتنی بیہ بن کابی ہما پھر اے جا ابا لیاو و ام ان کا ام ہما پھر اے جا امی لیاو و جد ان کا جدہ ہما پھر اے جا نانا لیاو و جدت ان کا جدت ہما پھر اے جا کوئی نانی لیاو و ام ان کا ام ہما انہ دے برابر کوئی چاچا لیاو و خال ان کا خال ہما انہ جا کوئی مامو لیاو وَخَالَتِنْكَ خَالَتِهِمَا اِنَجَئِ کوئی خَالَ لَيَاؤ فَإِنَّكَ لَا تَعْتِنِي بِ فرمائے چلا بھی جا ساری کائنات تلاش کر اے جا رشتے تنہوں نہیں لبڑیں آہ صحابتِ آلِ بیعتِ جھگڑے کرنا اے امیر المومنین ہزارہ دے مجمج فرمائے ایک تا ہوندہ ہے نا کس انہوں مان جانا خفیہ طریقہ نا میں تو آڑی بڑی عزت کرنا لیکن مجمع ویچے گل نہ کرنا فقیر بھی کوئی بات ہے رکھ لینا اے تے گل ہور بھی اگل دی حضرت عبداللہ بن عمر راویین کہنے میں آیا اپنے عبا جی دے دروازے تے پہلے امام حسن تے حسین کھڑے سن میں آیا حضرت عمر تے گھر ہے اپنے گھر آیا میں غلام نو جارود نو کیا غلام نو حضرت عمر تے خاص غلام سن آپ نے فرمایا کہ میرے عبا جی انہوں نے کہا پتر آیا انہوں نے کہا پتر نو کھو چلا جا اس وقت ملن دا ٹائم نہیں امام حسن تے حسین کھڑے سن یہ بھی واپس تشریف لے گئے بعد فاروق عظم نے اوپر تچلے آتے آپ تشریف لے گئے فرمایا جی تُس ہی کیوں آئے ہو واپس انہوں نے کہا جی پتر نو اجازت نہیں ملی تے سانو کی تو ملنی حضرت فاروق عظم نے کیا فرمایا فرمایا جی تو آڑے علاوہ کوئی ہے جناتی وجہ تو ساڑے سر دے بال سلامت ومن آجی گلنگی وجہیں کرنے ہو تس اہل سنت کا ہے بیڑا اصحاب حضور اور نجم ہیں اور نو ہے ترت رسول اللہ کی کیوں جی اتنی بات ہے ہسی کوئی گل کی تھی کسی نوپریشن لیکن ہسی حضور نے فرمایا جیڑ میرے صحابہ دے بارے کوئی گل کرے تا پھر کوئی عالم اپنا علم دا اظہار نہ کرے تے حضور نے فرمایا اس مولوی دے نہ اللہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا یہ میرے آقاں نے فرمایا تے فرمایا جیسے انہیں دے ویکھو کہ میرے صحابہ نوپرہ کیا جا رہا ہے پھر ایک کہہ دینا لانت دے باڑے شہر ہوتے لانت اللہ علا شر کم اے رسول اللہ دے فرمایا لاؤ جی گل پھر اگلی کی ہے آپ نے فرمایا کہ جاؤ جناب یہ جہا رشتے لیاو کیا کیسے فاتن ایبیہ بین کابیہما وامن کامیہما وجد ان کا جدہما وجدت ان کا جدہت ایما وامن کامیہما وخال ان کا خال ایما وخالت ان کا خالت ایما فئنگلاتاتی نیبی فرمایا پترہ یہ جہا رشتے لبنیں کوئی نہیں تنی اما پھر خاروکی آزم خود وضاحت کی اے نہیں کہا تُو وضاحت کر دے فرمایا میں خود وضاحت کر کے جا رہا ہوں ہم آلِ بیعت کو کیسے مانتے ہیں جی آلِ بیعت کے نام پر جو ہمارے بارے میں بات کرے گا پہلے وہ آلِ بیعت کے بارے میں بار کرے گا اگر کوئی آلِ بیعت کے بارے میں بات کرتا ہے کہ میں ان کو مانتا ہوں تو پھر حضرت عمر کو ماننا پڑے گا آلِ بیعت کے نام پڑے گا